اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد اگرچہ اس حفظ پر سورہ مبارک فجر کی آیت نمبر دس سے آیت نمبر تیس ہے مگر جیسے کہ کل ہم نے گزارش کی تھی کہ مکمل سورہ فجر کو ایک ہی نشیس میں ہم ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم اللذی حجر الم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا في البلاد فاکثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک سوط عذاب این ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعامه فيقول ربی اكرما وانما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربی اهانا كلا بل لا تكرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسخیم وَتَأْكُلُونَ اتْتُرَافَ اَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا اذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي سورة فجر قرآن مجید کا سورة نمبر 89 ہے مکی سورة ہے اور اس کی تیس آیتیں ہیں چونکہ ابتدائی میں بسم اللہ کے فوراً بعد فجر کی قسم کھائی گئی ہے لہٰذا اس سورة کا نام پڑ گیا سورة الفجر اس سورة کا ایک اور نام سورة امام حسین علیہ السلام بھی ہے اور چونکہ اس سورة کے اختتام پر نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے یعنی وہ نفس جس کے اندر ٹرنکولیٹی پائی جاتی ہے اتمنان پائی جاتا ہے اور اس کا اہم ترین مستاق امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے لہٰذا اس سورة کا ایک نام معصومین کی ربایات میں سورة الحسین بھی آیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب وقت آخر تھا امام کا شہادت کا اس وقت فضاؤں میں یہ صدا گنج رہی تھی کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ تو آئیے ذرا ان آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے اور دس راتوں کی قسم اور دو کی قسم اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہو رہی ہو اب اس کے اندر کیا مراد ہے فجر سے کونسی فجر مراد ہے دس راتوں سے کونسی دس راتیں مراد ہیں جب کہا گیا اس شف تو اس سے دو تو یہ کون سے دو ہیں اور وطر تو وطر سے کونسا ایک مراد ہے اور جب رات کی بات کی جائے رہی ہے کہ وہ رات جو رخصت ہو رہی ہے تو اس رات سے کونسی رات مراد ہیں بعض مفسرین نے اس کو عموم کے اوپر حمل کیا ہے یعنی ہر فجر کے اوپر اور دس راتوں کو بھی اسی طرح سے کہا ہے کہ اسی طرح سے دس دس راتیں آتی ہیں اور مہینہ مکمل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ تاریخیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ایون اور آڈ کے اوپر اشف اول وطر کو حمل کیا گیا ہے کہ جو عادات کے اندر ایک نظام ہے کہ جس کے اندر کچھ عادت جو ہوتے ہیں وہ ایون ہوتے ہیں کچھ آڈ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر مرادلیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے حساب کتاب رکھا جاتا ہے اور ہر رات جو رخصت ہو رہی ہے اس کی پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے اور گویا متوجہ کر رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں اسی طریقے سے خود انسان کے اندر بھی تبدیلیاں آئے گی اور اس کی جو سرنوشت ہے اس نے آگے بڑھنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وقت آخر سے قریب ہوگا اور پھر پروردگار عالم کی بھارگاہ میں اس کا حساب کتاب ہوگا جس طرح سے دنیا کے اندر یہ سارے حساب کتاب تھے اور جو ان کے اندر تقیرات تھے وہ اس کے مشاہدے میں تھے پھر اس کے حوالے سے کچھ مسادیق بھی بیان کیے گئے کہ نہیں یہاں پر فجر سے کوئی خاص فجر مراد ہے دس راتوں سے کوئی خاص دس راتیں مراد ہیں اور دو اور ایک سے کوئی خاص دو اور ایک ہیں کے جو مراد ہیں اور اس حوالے سے جو بات روایتیں بھی اس حوالے سے آئی ہیں تفاصیل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں جو میں بڑے اختلافات ہیں مگر جو مجھے زیادہ اپیل کر رہا ہے میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا مگر جو اپیل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر سے یہاں پر مراد ہے دس زلحجہ کی صبح کہ جو دس زلحجہ یہ قربان کی جو صبح ہے اس کی قسم کھائی جاری ہے وَلَيَعْلِنْ عَشْرِ اور دس راتیں ان سے مراد پہلی سے لے کر دس زلحجہ تک جو دس راتیں ہیں ان کی قسم کھائی جاری ہے پھر اس کے بعد وَشَفْءِ وَالْوَتْرِ دو کی قسم اور ایک کی قسم اس سے ایون اور آرڈ مراد ہیں مگر کونسا ایون اور کونسا آرڈ تو دس زلحجہ کا جو دن ہے وہ مراد ہے کہ وہ عدد کے اعتبار سے ایون بنتا ہے اور جو آرڈ ہے اس کے اندر نوز لجائے انہیں عرفات کا دن ہے اس اعتبار سے یہ اس سیکونس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر حاجی حضرات مصروف عمل ہوتے ہیں اپنے مختلف مناسق کو انجام دے رہے ہوتے ہیں رہر فجر دس راتیں دو اور ایک اس اعتبار سے اور پھر وَلَلَيْ لِعِزَا يَسْر اس کو بھی حمل کیا گیا اس رات پر خاص طور پر کہ جو حاجی حضرات عرفات سے جو مصدلفہ کی طرف جاتے ہیں اور مصدلفہ کے اندر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس رات میں اس کی طرف گیا متوجہ کیا جا گیا ہے صاحب تفسیر نمونہ نے اس حوالے سے بہت زیادہ امدہ ایک منظر کشی کی ہے کہ جب وہاں پر رات کے اس پہر میں اوپر سے دیکھا جائے تو حاجی حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حرکت سے رہی ہے اور آہستہ آہستہ کے بڑھتی ہے اور پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے تو حاجی حضرات کے لیے مصدلفہ کے میدان میں پڑاؤ کا وقت آ جاتا ہے پھر اس سے لے کر وہ آزان سبھ تک پڑاؤ ڈالتے ہیں وقوف کرتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں مینہ کے میدان کی چانب پھر اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے اندر ان دمان تر قسموں کو حمل کیا گیا ہے یا ان میں سے اکثر کو حمل کیا گیا ہے محرم کی حوالے سے کہ آشورہ کی فجر اور خاص طور پر وہ آشورہ کی فجر کے جو امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر گزاری اس کے طرف متوجہ کیا گیا ہے پہلی سے دس محرم تک جو دس راتیں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور اس کانٹیکس میں انہوں نے اس قسموں کو دیکھا ہے اور اس حوالے سے تفصیل نمونہ کے اندر اور دیگر تفاصل کے اندر تفصیل موجود ہے دیکھا جا سکتا ہے اب اس کے بعد ایک بحث ہے کہ ان سب کے ذریعے سے پروردگارِ عالم کون سا جوابِ قسم ہے کہ جس کی طرف متوجہ کر رہا ہے تو ایک تو مانوی طور پر انسان سمجھ سکتا ہے وہی جو پہلے میں نے گزارش کی کہ یہ حساب کتاب جس کے ذریعے سے انسان کے حساب کتاب کی طرف اسے متوجہ کیا گیا ہے لیکن ایک جملہ جو آگے آ رہا ہے کہ اِنَّا رَبَّقَ لَبِلْمُرْسَات آیت نمبر چودہ کے اندر جو پروردگارِ عالم نے کہا کہ پروردگارِ عالم تمہارا خدا جو ہے وہ یقیناً تمہارا پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے یعنی تمہیں اندازہ نہیں ہے مگر کبھی بھی اس کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے وعدوں کے اوپر یہ ہو چکا ہے اور یہ جو فجر اور راتیں اور یہ سب کے سب اس حساب کتاب کی طرف تمہیں متوجہ کر رہی ہیں تو اب یہاں سیکونس کے تحت ہم دیکھیں تو پروردگار نے یہ پانچ قسمیں کھائی ہیں چار آیتوں میں اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ کہ کیا اس کے اندر قسم ہے صاحبانِ عقل کے لیے زیہجر یعنی صاحبانِ عقل یعنی متوجہ کیا ہے کہ تم سوچو گے تو تمہیں خود بھی اندازہ ہوگا اگر ہم اسے اور کھول کر بیان نہ کریں تو تمہیں خود اندازہ ہوگا کہ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں کہ جو ہوتے ہیں چونکہ تمہارے سامنے روز پیش آتے ہیں اگر اس کو عموم پر حمل کیا جائے تو تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے لیکن یہ کہ واقعا اگر تم اس پر غور کروگے تو تم اندازہ ہوگا اگر تم صاحبِ عقل ہو کہ یہ بڑی قسمیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہیں یہ اوقاتِ کار یہ مختلف جو دن کے پیریڈز ہیں فیزز ہیں جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں اب اس کے بعد پروردگارِ عالم ماضی کی بعض امتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اس میں قومِ آت قومِ سمود اور فیرعون کہ جنہوں نے سرکشی کی تھی اور پھر پروردگارِ عالم نے اس سرکشی کی انہیں سزا دی تھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس آئینے میں اس امت کو اپنا چہرہ دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری سرکشی تمہیں وہیں پہنچا دے کہ جہاں ماضی کی امتیں اپنی ان سرکشیوں کی وجہ سے پہنچ چکی ہیں علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آت کے ساتھ کیا کیا یہ آت کون ہے یہ وہی قومِ آت جس کی طرف جنابِ حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد اِرَم ذَاتِ الْعِمَاد والے یعنی اِماد کا مطلب ہے ستونوں والے اس سے وہ نتیجہ نکالا گیا کہ اِرَم ان کے شہر کا نام تھا اور اس شہر کے اندر جو انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی وہ ستونوں والی کنسٹرکشن تھی اس کے اندر بڑے بڑے پلرز تھے یعنی وہ کنسٹرکشن کے اندر بڑے ماہر تھے آرکیٹیکچر کے اندر انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا یہ ان کی ایکسپرٹیز تھی یہ وہ ایریا تھا جس کے اوپر انہیں تسلط تھا تو انہوں نے بڑے شہر آباد کیے تھے اہم شہر ان کا اِرَم اور اس کے اندر امارتیں جو تعمیر کر رہے تھے وہ ستونوں والی تھی پھر یہ بھی کہا گیا کہ خود ان کی جو باڈی اور جو ان کی فیزیک تھی تو اگر کوئی ان کو دیکھتا تو لگتا تھا کہ جیسے ستون کے اوپر کوئی امارت تعمیر کر دی گئی ہے مگر جو کانٹیکس تھے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی بات ہو رہی ہے ایسے کہ جن کی مثل اور جس کی نظیر شہروں کے اندر نہیں بنائی گئی تھی شہروں کے اندر ایسی مثل پیدا نہیں ہوئی تھی ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی اگر قوم کی اوپر اس کو حمل کر دیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کی فیزیک ایسی تھی اور اگر ان کے بناوٹ کے حوالے سے جو ان کی کنسٹرکشن تھی اس کی طرف حمل کر دیں تو پھر وہی عمارتوں کا تذکرہ آ جائے گا تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ ایسے جو ماہر تھے ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا پروردگار عالم نے ان کو محقہ دیا محلت دی مگر بہرحال جب وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کے پر عذاب آیا یا نہیں آیا وَسَمُودَ الَّذِينَ جَعَبُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود جن کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ چٹانوں میں وادیوں کے اندر چٹانوں میں پتھر تراش کر وہ گھر بنا لیتے تھے وہ اپنے جو محلات اور مکانات تھے امارتیں وہ وادیوں میں چٹانیں تراش کر بنا لیا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی قوم تھی جس نے اس ون کو انٹروڈیوز کروایا ان کی طرف بھی پروردگار عالم نے بھیجا جناب صالح علیہ السلام کو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کا انجام کیا ہوا وفرعون زلعوتاد اور فرعون وہ زلعوتاد وہ میخوں والا یہ زلعوتاد جو ہے اس کی حکومت کی مضبوطی کے لیے کنایا ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ میخوں والا فرعون اب یہ میخوں والا کیوں کہلاتا تھا اس کے لیے بہت ساری باتیں کہی گئیں جو سب درست ہو سکتی ہیں ایک تو میں نے اٹس کیا کہ یہ محاورہ ہے جس کے ذریعے سے اس کی حکومت کی مضبوطی کو سمجھائے گیا کہ جس طرح سے میخیں گھاڑ کر کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بان دیا جاتا ہے تو اس کی حکومت ایسی ہی مضبوطی پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کی فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اگر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتی تھی تو شامیانے بچھر لگائے دیے جاتے تھے خیمے لگائے جاتے تھے اور ان سب کو ہرڈ کرنے کے لیے پیکز کا یعنی وہی میخوں کا انتظام کیا جاتا تھا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ سزا دینا چاہتا تھا کسی کو تو میخوں میں اسے عذیت دیا کرتا تھا یعنی اس کی باڈی پارٹس کے اوپر میخیں گار دی جاتی تھیں اور اس طریقے سے اسے کروسیفائی کیا جاتا تھا ایون جناب آسیہ سلام اللہ علیہہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے پرورش کی ذمہ دار قرار پائیں تھی اور جو پھر ان کی بیوی تھی انہوں نے بھی جب اعلان توحید کیا ہے تو ان کو اسی طریقے سے بہت سختی کے ساتھ عذیت دے کر ہلاک کیا گیا تھا شاہی شہید کیا گیا تھا تو پروردگار عالم نے ان تین قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی ایک ایک خصوصیت کہ وہ آدھ والے جو ستونوں والی بلڈنگیں اور امارتیں تعمیر کیا کرتے تھے وہ سمود والے جنہوں نے امارتوں کو چٹانوں کے اندر پتھروں کو تراش تراش کر امارتیں بنائی تھی اور فرعون جو میخوں والا تھا ان سب نے شہروں کے اندر سرکشی کی یعنی شہروں کا جو آرڈر ہے اس کو ڈسٹرپ کیا اس کے اندر انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا فاکثر ہو فی حل فساد اور وہاں پر وہ لوگ فساد کرتے تھے وہاں پر ان کا فساد ہر طرح کا ہو سکتا ہے فیننشل کرپشن ہو سکتا ہے سیکشول ہو سکتا ہے مورل ہو سکتا ہے ظلم کی اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی مستضعف قوم کو کرش کرنے کا ہو سکتا ہے جو فرعون کی کیس میں تو بہت واضح تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تغو فی البلاد و اکثر ہو فی حل فساد سرکشی بھی کی شہروں کے اندر اور انہوں نے وہاں پر فساد کیا اور اس کو بڑھاوا دیا فسب علیہم رب کا سوتا عذاب تو آپ تمہارے رب کا عذاب کا تازیانہ ان کے اوپر پڑھا یعنی پروردگار نے عذاب کے تازیانے ان لوگوں کے اوپر برسائیں ہیں حالانکہ تمہارا رب رب ہے وہ پالنے والا ہے مگر اس کی ربوبیت کا ہی یہ تقاضی ہے کہ محلت جب مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسی قوموں کو ان کا نشان جو ہے وہ مٹا دیا جائے اور ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے اور ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا جائے یہ بار بار ربوبیت کا حوالہ آ رہا ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے یقیناً تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے پروردگار گھات میں لگا ہوا ہے یعنی اگر تمہاری محلت کے پیریڈ میں تم پر اگر عذاب نازل نہیں ہوتا تو یہ مت سمجھنا کہ پروردگار تم سے غافل ہے وہ کبھی بھی تمہارا وقت پورا ہونے کے اوپر تمہیں گریفتار عذاب کر لے گا اب ہومن بیہیوئر جو ایک غلط میار کے اوپر اپنے باز فیصلے کرتا ہے اور اس کے حساب سے بیہیوئر کرتا ہے ہمیں کیا کچھ بیان کیا پھر آن حکومت رہی ہے اس کے ایک عرصے تک مگر کیا یہ اس کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے اسی طریقے سے آد والے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں ستونوں کے ساتھ تو یہ کیا ان کے خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے اسی طریقے سے سمود جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش تراش کر چٹانوں کے اندر عمارتیں بنا رہے ہیں اپنے رہنے کے لئے رہائش گاہیں بنا رہے ہیں تو کیا یہ خدا سے قریب ہونے کی دلیل ہے عام انسان جو ہے وہ مادی وجاہت کو دیکھ کر اس کے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں وہ اسے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم نے ان قوموں کا تذکرہ کیا اب اوور آل پروردگار عالم ایک میار جو غلط میار ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اس پر تنقید کرتا ہے اور صحیح میار کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے یہ نوٹ کیجئے کہ یہ آزمائش کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمت دیتا ہے یعنی اب یہ عزت کونسی وہ ظاہری عزت کہ جس کے اندر پروٹوکول بھی ہے کہ جس کے اندر جاؤ حشمت بھی ہے سب کچھ ہے اور نعمتیں دیتا ہے مال دولت بھی ہے رنگین دسترخان بھی ہے بڑے بڑے مکانات بھی ہیں اور بڑی سواریاں بھی ہیں فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے کہ ربی اکرامن کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا واقعا میری عزت افضائی کی یعنی وہ آزمائش کے پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ان تمام تر چیزوں کو سمجھتا ہے کہ جیسے اسے آنر کیا گیا ہے اور اس کے کسی کارنامے کی وجہ سے ویسے ہی اس کو آنر کر دیا گیا ہے اب دوسرا رکھ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَهُ اور جب اس کا رب اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پھر ایک مرتبہ آزمائش میں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَةَ اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانَنْتُ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میری احانت کر دی میری تظلیل کر کے رکھ دی مجھے رسوا کر دیا دونوں کے اندر وہ جو آزمائش کا پہلو تھا اس کو اس نے نظر انداز کر دیا اب پروردگارِ عالم اس آزمائش میں ان کے فیل ہونے کا ڈسکسن پیش کرتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں یعنی جو انہوں نے سمجھا تھا وہ غلط تھا نہ وہ عزت تھی اور نہ یہ رسوائی ہے بلکہ اصل معاملہ کیا تھا کہ جب پروردگارِ عالم نے نعمت دی تھی تو کچھ ایکسپیکٹیشن تھی اس نعمت کے ساتھ کوئی امتحان جڑا ہوا تھا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيم مگر تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تم اس کی تعظیم نہیں کرتے تم اس کو ایک رسپیکٹ اس کو آنر نہیں دیتے آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کھلانے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ پروردگارِ عالم نے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے اکرامِ یتیم اطعامِ یتیم بھی بہت امپورٹنٹ ہے مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اکرامِ یتیم اس کو سینے سے لگانا اس کو حق کرنا اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھنا اس کو اپنایت کا احساس دلانا کہ وہ اپنا غم بھول جائے وَلَا تَحَادُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور تمہارا معاملہ یہ کہ تم مسکین کو کھانا کھلانے کے اوپر راغب بھی نہیں کرتے کہاں یہ کہ انسان کھانا کھلائے مگر کھانا کھلانے کے اوپر راغب بھی نہیں کرتے کوئی کہا کہ میری اتنی گنجائش نہیں ہے تو کسی دوسرے کو راغب تو کرو تو یہ دو تمہارے جرائم وَتَعَقُلُونَ تُرَاسَ عَقْلًا لَمَّ اور تم میراز کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور اس میں حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کرتے یعنی تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارا حق ہے یا نہیں ہے بیٹی کو میراز نہیں دینی ہے بہن کو میراز نہیں دینی ہے محروم کر دینا ہے اس کو حدود پروردگار ہے اس کو پامال کر دینا ہے اور بس اپنا مال جائے وہ زیادہ زیادہ کٹھا کرتے چلے جاؤ میراز کے ذریعے سے بھی حلال حرام کو سب کو اگنور کر دو وَتَوْحِبُونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اور تمہیں مال کی محبت تمہیں بہت زیادہ مال سے محبت ہے یعنی مال کی محبت گھویا تمہارے دل کے اندر جھمی ہوئی ہے راسخ ہے یہ جب تمہاری کیفیت ہے تم تو ہار گئے تم نے تو ناکامی اختیار کی وہ دونوں پہلو آزمائش کے تھے پروردگار اگر مال دے رہا تھا وہ بھی آزمائش تھی اب اس کے بعد پھر پروردگار فرماتا ہے کَلَّا ہرگز نہیں اِزَا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَقْقَنْ دَقْقَا یہاں سے قیامت کی منظر کشی ہے اور پشتاوے کا تذکر ہے کَلَّا اِزَا دُقَّةِ الْأَرْضُ دَقْقَنْ دَقْقَا ہرگز نہیں جب زمین کو کوٹ پیٹ کر سپاٹ بنا دیا جائے گا بلکل فلیٹ کر دیا جائے گا دَقْقَنْ دَقْقَا وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَقُ سَفْنْ سَفْوَا اور جب تمہارے رب کا فرمان آ جائے گا اور ملائکہ آ جائیں گے سفن سفا سف بناتے ہوئے تمہارا رب آ جائے گا رب تو ہی ہر جگہ پر یعنی امرِ پروردگار خدا بند مطالقہ فرمان میدانِ قیامت سچ چکا ہے پہلا مرحلہ جس کے اندر زمین کو کوٹ کوٹ کر ایک فلیٹ سرفیز بنا دیا گیا ہے وہاں پر اب کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ باقی نہیں ہے جو پہلے ہی بات آ چکا قان صففہ قان صففہ تو یہ وہی چیز پروردگار عالم نے بیان کی کہ دککن دککہ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلَقُ سَفْنْ سَفْوَا تمہارے رب کا عمر آ گیا اب سب کے سب کھڑے ہو چکے ہیں قیامت کے لیے محشر کا میدان سچ چکا ہے سب اکٹھے کر دیئے گئے ہیں ملائکہ بھی آ چکے ہیں وَالْمَلَقُ سَفْنْ سَفْوَا وَجِئَاءَ يَوْمَ اِذِنْ بِجَهَنَّمْ اور جب جہنم کو لایا جائے گا جس دن یعنی اب جہنم کو بھی کھیج کر گیا آگے کی طرف لایا جا رہا ہے اس کو موف کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی حالت غیر ہو رہی ہے يَوْمَ اِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانَ وہ دن کے جب انسان یاد کرے گا نصیحت حاصل کرے گا وَأَنَّ لَهُ الزِّكْرَ مگر یہ یاد کرنا اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اب آپ نوٹ کیجئے کہ پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں یعنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے سورہ آلہ کے اندر بھی اور سورہ غاشیہ کے اندر بھی کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا فَذَكِّرْ اے حبیب آپ ان کو نصیحت کیجئے آپ ان کو یاد دلاتے رہیے اِنَّ فَاتِ الذِّكْرَ اگر یاد دہانی کا فائدہ ہو سَذَكَّرُ مَا يَخْشَ تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے جسے اندیشہ آخرت ہے وہ یقیناً نصیحت حاصل کرے گا وہ نصیحت حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا جب کریکٹ کرے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لئے کچھ بھیجے گا جب بھیجے گا تو وہاں پر اسے پشتانا نہیں پڑے گا پھر وہاں پر اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ آج کے دن اس نے یاد دہانی یاد کیا قیامت کے دن کو اس لئے یاد کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آج کے دن اس نے نصیحت حاصل کر آج کے دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ نصیحت تو دنیا کے اندر حاصل کرنی تھی لیکن وہ افراد دنیا کے اندر وہ جو عشقہ تھا بدنصیب بدبخت اس نے اپنے آپ کو دور رکھا وہ شقی انسان وہ اپنے آپ کو دور رکھتا رہا اس نے پہلو بچایا کہ ایسی کسی نصیحت کی طرف دھیان نہ دے تو اب یہاں پر اس کو پشتانا پڑے گا اور وہ کہے گا یا قولو کہ کاش زندگی کے لئے اپنی زندگی کے لئے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اب اسے دنیا کی زندگی زندگی ہی نہیں لگ رہی ہوگی یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کے لئے وہ کہہ رہا ہے کہ قدم تو لے حیاتی کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے یعنی دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے یہی زندگی بس زندگی ہے جو دوسرے مقام پر آیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اور صحیح معنی میں جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے تو یہاں پر اب اس کو احساس ہو رہا ہے میکر کیا فائدہ کہ وہ دن کے جب کوئی ایک بھی ویسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا کہ جیسا پروردگار عالم کی طرف سے عذاب ہے اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا ایسا گرفت میں لینے والا کہ جیسا خداوند مطال گرفت میں لینے والا ہے اب یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا لیکن وہ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر نصیحت بھی حاصل کی اپنی اصلاح بھی کی پروردگار عالم کی آزمائش کے فلسفے کو بھی سمجھا تو ان کا جو نفس ہے وہ تو اسی وقت نفس مطمئنہ بن چکا یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے سورہ غاشیہ کے اندر کہ وجوہ یوم ایزن نائمہ کچھ چہرے ہوں گے جن چہروں کے اوپر ترو تازگی ہوگی سکون اور اتمنان ہوگا لِسَعِيهَا رَادِيَا کہ جو اپنی قدر اپنی کاوش سے اپنی کوششوں سے راضی ہوں گے اب یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ تو اسی وقت کہ جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو یہ خطاب مل چکا تھا کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے اتمنان رکھنے والے نفس اے نفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کے پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں رادیتم مرضیہ نہ فقط یہ کہ تُو راضی ہے اپنی کوششوں سے بلکہ تُو اپنے رب سے راضی ہے مرضیہ تیرا رب بھی تُجھ سے راضی ہے فَتْخُلِي فِي عبادی اور میرے بندگان خاص میں شامل ہو جا داخل ہو جا میں پہلے ہی ارز کر چکا کہ یہ آیت بہت حسین آیتیں پروردگار ہیں یہ خطاب ہم سب کو سننے کی سعادت نصیب فرمائے کہ وقت آخر ہم بھی یہ نفس مطمئنہ کی صدا سن سکیں یا ایتوہن نفس المطمئنہ مگر اس کا اہم مصداق معصومین ہے اور اس میں امام حسین علیہ السلام جو کربلا کا معاملہ ہے وہ بہت نمائی ہے کہ جو واقعیدہ روایات کے اندر حدیث کے اندر آیا ہے کہ وقت آخر امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح سے مخاطب کیا گیا تھا کہ یا ایتوہن نفس المطمئنہ بہرحال آیت نمبر تیس پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق ادا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ